ناظرین اسلام علیکم آج پانچ جون اور جمعہ کے دن ہے میں ہوں آپ کا میزمان شکیلہ ناظرین آج ایک مرتبہ پھر بہت دکھی دل کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر رہے ہیں کہ کرونا کے بابا کے باس جو حکومت سندھ نے ایک لاکڈاؤن شروع کیا تھا انیس مارچ سے اس سے لے کر اب تک جو آج بہت بڑی حلاکتیں ہوئی ہیں چالیس مریض جی ہاں چالیس مریض آج انتقال کر گئے ہیں آج تیرہ سو ترپن نیکے سامنے ہیں سات ہزار تین سو ستہتر افراد کی ٹیسٹ لیے گئے اب تک دو لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو ساٹھ افراد کی ٹیسٹ لیے جا چکے مریضوں کی تعداد بڑھ کر چونتیس آزار آٹھ سو نواسی ہو گئی ہے چالیس افراد کی حلاکت کے بعد اب حلاکتوں کی تعداد چھ سو پندرہ ہو گئی ہے انیس مار سے لے کر اب تک حلاکتوں کی جو سب سے بڑی تعداد وہ آج ہی ہوئی ہے تین سو ستر مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے بسٹ مریضوں کو تشویش ناک حالت میں رکھا گیا ہے اور اس میں سے بسٹ مریضوں کو تشویش ناک حالت میں رکھا گیا ہے ایک ہزار پانچ مریض سہتیاب ہو چکے ہیں سہتیاب افراد کی تعداد سترہ ہزار سات سو ستہ سی ہو چکے ہیں آج تیرہ سو ترپن کے سامنے ان میں سے نو سو چوراسی کا تعلق کرا چیز ہے ایک مردہ پھر حکومت سندھ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سماجی فاصلہ رکھیں گھروں سے غیر ضروری طور پر نہ نکلے ورنہ یہ جو وبا جس تیزی سے پھیلی جا رہی ہے کیونکہ اب سرکاری اور نیچی اسپتال مکہ مل طور پر بھر چکے ہیں کسی بھی مریض کسی دوسرے مریض کے جو مختلہ مریض ہے اس کا علاج نہیں کیا جا رہا اور اب جو ہے وہ حکومت سندھ سولہ ہزار سے زیادہ جو مریض ہیں ان کو جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ جا کے اپنے گھروں میں آئیسوریٹ رہیں اور گھروں میں علاج رکھیں کیونکہ اب اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے اس لئے حکومت سندھ نے ایک مدبعہ پھر موتاعت رہنے کے اپیل کیا تاکہ اس وائلس پر قابو پائے جائے سکے یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ یوز ایک مدبعہ پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ بے لائک اور ان کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ